اچھے رشتے کے لیے قرآنی وظیفہ السلام علیکم آج بہت سی لڑکیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں جن کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں اچھے رشتوں کا نام ملنا لڑکی والوں کی ڈیمانڈ اسی طرح لڑکے والوں کی ڈیمانڈ کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہیں بلکہ زیادہ تر جن کی عمر شادی کی گزر رہی ہے جس کی وجہ سے بعد میں انہیں رشتہ ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے زیادہ عمر کی وجہ سے یا ماں باپ کو جو سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ رشتہ اچھا ہو کہیں ہماری بیٹی پر ظلم نہ ہو اسی طرح لڑکے والوں کے گھر والے بھی یہی سوچتے ہیں کہ لڑکی اچھی ہو گھر کو سنبھال لیں اس کے لیے آج میں آپ سب کو ایک قرآنی وظیفہ بتاؤں گا جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کو نیک اور صالحہ رشتہ ملے گا وظیفہ پڑھنے کا طریقہ رزانہ ہر نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ قرآن مجید کی سورہ قصص کی آیت نمبر چوبیس بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں یہ عمل آپ نے چالیس دن تک کرنا ہے انشاءاللہ اس کے کرنے سے آپ کو جل نیک اور صالح رشتہ مل جائے گا جائے گا